بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کا جو خطبہ ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد جو خطبہ دیتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے کیسے دیں گے پوری ترتیب سے ایک ایک جز آپ کے سامنے بیان کروں گا کیونکہ میں نے پوری تفصیل کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد سب نوٹ کر کے کافی پر رکھا ہے اسی سے آپ کو سلسلے وار بتاتا جاؤں گا جیسا کہ فتاوہ عالم گری میں جل نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو چھے آلیس پہ فتاوہ شامی جل نمبر تین صفہ نمبر اکیس آپ کھول کر دیکھ لیجئے گا یہ تمام میری باتیں مل جائیں گی نمبر ایک یہ جو خطبہ دیں گے عید کی نماز کے بعد دیں گے عام طور پر جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے وہ جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے ضروری بھی ہے لیکن یہاں پر جو خطبہ دیں گے وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد دیں گے وہ کیسے عید کی نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد دعا کریں گے وہ جو دعا کریں گے وہ مختصر دعا کریں گے زیادہ لمبی دعا آدھا گھنٹہ بیس منٹ پچیس منٹ دعا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے مختصر الفاظ میں دعا کریں گے اس کے بعد دعا کیسے کریں گے وہ ہاتھ اٹھا کر جیسے عام طور پر نماز کے بعد دعا کرتے ہیں وہ ایسے ہی کریں گے اب اس کے بعد کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے اب خطبے کے بعد جو ہے دعا نہیں کریں گے نمبر دو جو امام نماز پڑھایا ہوگا وہی خدبہ دے تو بہتر ہے ورنہ کوئی دوسرا آدمی بھی اگر انہیں خدبہ معلوم نہیں ہے تو دوسرا آدمی بھی خدبہ دے سکتا ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن بہتر اور مناسب یہ ہے افضل یہ ہے جو آدمی نماز پڑھا رہا ہے وہی خدبہ دے یہ مناسب ہے اور ایک آسان بات آپ کو بتا دوں کہ خدبے کی کتابیں ملتی ہیں آپ اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے اس کو لکھ کر رکھ لیجئے آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں خدبہ دیکھ کر بھی دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر یاد ہے تو یہ اور افضل ہے اس لئے خدبہ بغیر دیکھے زبانی دینا یہ اچھا ہے یہ مناسب ہے ورنہ دیکھ کر دیں گے تب بھی خدبہ آپ کا درست ہو جائے گا نمبر تین دو خدبہ دینا ہے آپ کو ایک خدبہ دیں گے اس کے بعد تھوڑی در بیٹھیں گے کتنی در بیٹھیں گے کم سے کم تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی در بیٹھ جائیے یا اس سے کچھ دیر اور بیٹھئے پانچ دس سکنڈ بیٹھ جائیے تھوڑی در کے لیے بیٹھئے ایسا نہیں ہے کہ پانچ منٹ بیٹھ کے رہ جائیں گے ایسا نہیں ہے تھوڑی در بیٹھئے گا پھر کھڑے ہو جائیے گا اور پھر اس کے بعد آپ خدبہ دیجئے گا دوسرا خدبہ اس لئے دو خدبہ دینا ہے نمبر چار یہ جو خدبہ دیں گے یہ ممبر پہ دیں گے ممبر اگر کہیں نہیں ہے خدبہ دینے کے لیے ممبر کا ہونا شرط نہیں ہے لیکن سنت ہے اس لئے ممبر اگر آپ کے یہاں ہے تین زینے ہوتے ہیں ممبر پہ اگر وہ ہیں تو اس پہ خدبہ دیجئے اگر ممبر نہیں ہے تو کوئی اونچی چیز رکھ دیجئے کرسی ہے یا ٹیبل ہے یا وہاں پر دو چار اینٹ رکھ دیجئے اونچی کر کے تاکہ وہ اونچی جگہ ہو جائے وہاں پر خدبہ دیا جائے تب بھی وہ ممبر کے قائم مقام بن جائے گی وہ اونچی چیز اس سے ممبر کی سنیت بھی ادا ہو جائے گی اس لئے ممبر اگر نہیں ہے تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں اور نمبر پانچ خدبہ جو ہے عید کی نماز کے بعد جو خدبہ دیتے ہیں یہ مسنون ہے سنت ہے اگر کوئی خدبہ نہیں دے گا وہ ایسے ہی عید کی نماز پڑھ لیں گے تو پھر نماز ہو جائے گی لیکن سنت چھوڑ جائے گی اور جان بوجھ کر قدرت ہوتے ہوئے سنت کا چھوڑنا یہ بہت بڑی محرومی ہے اس لئے ہرگز سنت کو بھی ہلکے میں مت لیجئے من رغب عن سنتی فلیس منی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری سنت سے عراض کرے گا دور بھاگے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی لئے سنت کو بھی ہلکا مت سمجھئے تو یہ جو سنت ہے عید کے نماز کے بعد خدبہ دینا واجب اور فرض نہیں ہے لیکن اس خدبے کا سننا واجب ہے خدبہ چلتا رہتا ہے ایک دوسرے سے بات کرتے رہتے ہیں چاہے جمعہ میں ہو یا عید میں ہو کبھی بھی یا ایک دوسرے سے بیٹھ کے کچھ پوچھ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ دھیان ادھر ادھر دے رہے ہیں کسی اور طرف دھیان دوڑا رہے ہیں بلکل ناجائز ہے سخت گناہ ہے سخت گناہ اسی لئے خدبہ اگر شروع کر دیا جائے خاموس ہو جائیے چپ چاپ ہو جائیے اور اس خدبے کو غور سے سنیے یہی شریعت کا حکم ہے اور نمبر چھے یہ جو خدبہ دیں گے عید کا خدبہ تحارت کی حالت میں دیں پاکی کی حالت میں وضو باوضو دیں اب یہ کیسے ممکن ہے امام صاحب مثال کے طور پر نماز پڑھا کے اٹھیں وضو کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ریخاری جو گئی یا پھر کسی وجہ سے وضو ان کا ٹوٹ گیا اب ان کے لئے بہتر ہے کہ وہ وضو کر کے فوراں خدبہ دیں یا پھر کسی سے کہیں کہ تم خدبہ دے تو جو باوضو آدمی ہے تو اس طرح کرنا چاہیے یعنی خدبہ وہ دے جو باوضو ہو بغیر وضو کی خدبہ نہ دیں اور نمبر سات خدبہ جو دیں گے کھڑے ہو کر دیں گے ٹھیک ہے ممبر پہ کھڑے ہو جائیں کہ خدبہ دیں گے اگر ممبر پہ تین زینہ ہے تین سیڑھی ہے ممبر کی تو آپ کسی بھی زینہ پہ کھڑے ہو کر دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اگر تین زینہ نہیں ہے آپ کے وہاں ممبر ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کوئی ہونچی چیز رکھ دیجئے اس کو پڑھ کھڑے ہو جائیے پھر خدبہ دیجئے تو یہ جو کھڑے ہو کر خدبہ دینا یہ مسنون ہے بیٹھ کر خدبہ دیں گے تب بھی خدبہ آدھا ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف اسی لئے بیٹھ کر خدبہ نہ دیں اور نمبر آٹھ حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر دیں آپ کا جو روح ہوگا آپ کا چہرہ ہوگا وہ حاضرین کی طرف جو سامنے نماز پڑھنے والے ہیں جو آپ کے مقتدی ہیں ان کی طرف روح کر کے آپ خدبہ دیں گے ایسا نہیں ہے کہ خدبہ دیتے وقت قبلے کی طرف چہرہ کر لیں گے ان لوگوں کی طرف جو آپ کے مقتدی ہیں پیچھا کر لیں گے اور خدبہ دیں گے جیسے عام طور پر امام نماز پڑھاتے ہیں ویسے نہیں بلکہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں مقتدی ہیں ان کی طرف مو کر کے روح کر کے آپ خدبہ دیں گے یہ ہے آپ کے لئے مسنون اور نمبر نو آپ جو خدبہ دیں گے اس کے شروع میں خدبہ شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہونے کے بعد آئستہ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسے پڑھ لیجئے گا تعوذ پڑھ لیجئے گا اس کے بعد بلند آواز سے زور سے خدبہ شروع جیسے کریں گے شروع کرتے ہی شروع میں ہی بالکل بلند آواز سے نو مرتبہ تکبیر کہیں گے کیا تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو اللہ اکبر ہے یہ نو مرتبہ نو مرتبہ یہ اللہ اکبر آپ کو کہنا ہے اور مسلسل کہنا ہے یعنی اللہ اکبر 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 نو مرتبہ ایسے کہنا ہے آپ کو دوسرے جب دوسرا خدبہ شروع کریں گے یہ تو پہلے خدبے کے بارے میں جیسے کھڑے ہوں گے کریں گے پھر دوسرے خدبے کے لئے جب کھڑے ہو جائیں گے آپ اس وقت سات مرتبہ ایسے ہی شروع میں مسلسل سات مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے کہتے جائیں گے سات مرتبہ یہ دونوں خطبے کے بارے میں میں نے ایک جگہ بتا دیا ہے آپ کو اور نمبر دس اس کے بعد آپ بلند آواز سے اللہ کی تعریف کریں گے حمد و سنہ کریں گے اگر آپ کو معلوم ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام جو کہتے ہیں عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اللہ کی تعریف کرتے ہیں کیا ہے اللہ کی تعریف حمد و سنہ یہ کہتے کسے ہیں جیسے سورہ فاتحہ ہے یہ بھی تو اللہ کی تعریف ہے اگر آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھئے اس جگہ پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی اوم الدین یہی تو ہے اللہ کی تعریف سورہ فاتحہ میں تو اللہ کی تعریف ہے دعا بھی ہے تو آپ سورہ فاتحہ کو وہاں پڑھ دیں گے کوئی بات نہیں ہے آپ کا خدبہ بالکل درست ہو جائے گا اور اگر آپ کو کوئی اور دوسرے جملے یاد ہیں خدبے کے لئے اللہ کی تعریف کے لئے آپ وہاں پر اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے اور نمبر گیارہ یہ جو آپ نو مرتبہ یا سات مرتبہ جو ہے آپ کہیں گے اللہ اکبر اور اس کے علاوہ جو ہے خدبہ جو دیں گے شروع کر چکے ہوں گے اس کے بعد جو کہتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے جیسے میں نے بتایا ہے اللہ کی حمد سنا کرنا یہ سب بلند آواز سے کہیں گے اتنے زور سے بھی چلا کرنا ہی کہ آپ کے آواز بیٹھ جائے بس درمیانہ آواز میں کہیں اگر دس بیس آدمی آپ کے پاس موجود ہیں تو وہ بھی سن سکیں کم سے کم اتنے زور سے کہیں آہستہ سے خدبہ نہیں دیں اور نمبر بارہ اس کے بعد جب آپ اللہ کی حمد و سنا کر لیں گے تعریف کر دیں گے اس کے بعد آپ جو ہے کلمہ شہادت پڑھئے کلمہ شہادت کیا ہے وہی ہے یہ تو ہے کلمہ کلمہ شہادت اللہ کے جو ہے آپ گواہی دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ سواللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے نبی ہیں رسول ہیں یہی آپ گواہی دیں گے اور یہی ہے کلمہ شہادت یہ بھی زور سے کہیں گے اور اس کے بعد نمبر تیرہ دروش شریف پڑھیں گے کوئی بھی دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں دروش شریف آپ پڑھ سکتے ہیں دروش ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اللہمہ صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید دیکھیں بلکل پوری پڑھ سکتے ہیں آپ دروش شریف جیسے پڑھتے ہیں عام طور پر ویسے پڑھ لیجئے اب اس کے بعد واضح نصیحت کریے اگر آپ کو عربی معلوم ہے عربی میں کچھ واضح نصیحت کر دیجئے لوگوں کو کچھ کہیے لیکن عربی میں کہنا ہے آپ کو اردو میں نہیں عربی میں کچھ نصیحت کریے اگر معلوم ہے نہیں معلوم ہے تو کوئی بات نہیں ہے چھوڑ دیجئے اس کو اور اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت پڑھئے قرآن کی آیت کوئی بھی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں وہی سورہ فاتحہ جیسے میں نے بتا ہے وہ بھی قرآن کی آیت ہے اگر آپ سورہ فاتحہ حمد و سنا میں پڑھ چکے ہیں اس کی جگہ کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں قل هو اللہ وحد پڑھ دیجئے یا پھر سورہ ناس پڑھ دیجئے سورہ فلق پڑھ دیجئے یا کوئی بھی سورہ آپ کو یاد ہے وہ سورہ پڑھ دیجئے قرآن کی آیت کچھ بھی پڑھ دیجئے کوئی بات نہیں ہے پھر اس کے بعد دعا کریے اب دعا کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ بھی زور سے کریں گے دعا کیسے ہے ہاتھ اٹھا کر نہیں ہے خطبے میں دعا کریں گے دعا پڑھیں گے کیسے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذاب النار یہ کہتی جیے دعا ہو گئی اسی طرح کچھ اور آپ کو دعا یاد ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے نمبر سترہ یہ جو بھی آپ کریں گے دعا کریں واضح نصیحت کریں یہ جو حمد و سنہ کریں گے سب کے سب عربی میں ہونی چاہیے اگر آپ اردو میں کرنے لگیں گے تو پھر مکروح تحریمی ہے بلکل سراسر غلط ہے عربی میں ہی کرنا پڑے گا آپ کو عربی معلوم نہیں ہے تو پھر آپ کتاب دیکھ کر لکھ لیجئے یاد کر لیجئے اور اس کے ساتھ نمبر اٹھارہ دو خدبے کے درمیان بیٹھنا بھی ہے آپ کو کچھ دیر بیٹھئے گا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نمبر انیس ہاتھ میں کوئی عصا ہو کوئی لاتھی وغیرہ ہو ہاتھ میں لے کر آپ خدبہ دے سکتے ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کوئی عصا لینے کو لاتھی لے کر خدبہ دینے کو ضروری سمجھے سنت کا درجہ دے تب بھی ناجائز ہے بس مستحب ہے اگر کوئی اس طرح لینا چاہے گا ہاتھ پہ لاتھی تو وہ لے سکتا ہے اسی طرح عمامہ کا ہونا خدبہ دینے والے کے لئے پگڑی کا پہننا یہ بھی ضروری نہیں ہے کوئی پہن لیتا ہے اچھی بات ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن کوئی پہنا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں اگر کوئی ہاتھ میں عصا لے کے خدبہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر نہیں لے کر دیتا ہے بغیر عصا لے خدبہ دیتا ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں ہے اس کے بعد اسی طرح خدبے کو زیادہ لمبا نہیں کریں دس پندرہ منٹ خدبہ دے رہے ہیں ایسا بھی نہیں کریں اور اتنا بھی مختصر نہیں کریں کہ ایک دو منٹ میں خدبہ ختم یہ بھی جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے درمیانہ خدبہ دیں پانچ منٹ سات منٹ آٹھ منٹ درمیانی اعتبار سے خدبہ دیں دونوں خدبہ ملا کر آٹھ دس منٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد نمبر بیس خدبے کے بعد دعا نہیں کریں نماز جب پڑھ لیں گے نماز مکمل کر لیں گے اس کے بعد دعا کرنی ہے خدبے کے بعد دعا نہیں ہے ٹھیک ہے لوگوں کو سمجھا دیجئے گا اور نمبر اکیس یہ جو آپ حمد و سنہ کریں گے اس کے بعد جو ہے آپ کلمہ شہادت پڑھیں گے یا اس کے بعد جو ہے آپ دعا وغیرہ پڑھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں یہ جو سب کریں گے اس میں تکبیر تشریق اگر آپ کو یاد ہے وہ بیچ بیچ میں کہتے جائیے ایک ایک مرتبہ پڑھتے جائیے تکبیر تشریق کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد عام طور پر بقرائید کے موقع پر ایدالعزہ کے موقع پر یہ تو پڑھتے ہیں ایام تشریق میں تو یہ اگر آپ کو یاد ہے تو جیسے آپ حمد و سنہ کریں گے اس کو پڑھ دیئے پھر اس کے بعد کچھ قرآن کے آیتوں جو پڑھیں گے آپ اس کے بیچ میں پھر سے پڑھ دیئے اسے پھر اسی طرح مطلب بیچ میں پڑھ دے جائیے اگر نہیں پڑھیں گے تب بھی کوئی بات نہیں ہے تو یہ جو ہے میں نے بلکل ترتیب سے خدبے کا مکمل طریقہ بتایا ہے اور خدبہ جب مکمل ہو جائے پھر آپ میمبر سے اتر جائیے آپ کا خدبہ مکمل ہو گیا اسی طریقے سے آپ کو ایک خدبہ پھر اس کے بعد دوسرا خدبہ دوسرا خدبہ بھی بلکل یہ ایسا ہی دیں گے جیسے آپ نے پہلا خدبہ دیا ہے ہاں اگر آپ کو عربی معلوم ہے کچھ جانتے ہیں تو اس میں جو ہے صحابہ اکرام کا ذکر کر دیجئے معلوم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے تب بھی آپ کا خدبہ بلا کراہت درست ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ مسئلہ بہت اہم ہے اسی لئے میں نے خدبے کا مکمل طریقہ بتایا ہے خدبہ کیسے دیں گے آپ عید کے موقع پر اللہ تعالی ہمیں سمجھتا ہے فرمائے اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں